سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کافی زیادہ رومانچ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہ فائنل مقابلہ آئی پیل کی دو سب سے مجبوت ٹیموں میں کھیلا جا رہا ہے سب سے پہلے بات کرجئے مومن انڈینز کی ٹیم کی تو اس ٹیم کے تو کیا ہی کہیں روی شرما کی کپتانی کینڈر اس ٹیم کا پردیشن کچھ اتنا زیادہ بہتر رہتا ہے کہ یہ ٹیم تین بار آئی پیل کے خطاب کو جیت چکی ہے دوسری طرف سامنے کھڑے ہیں مہیندر سنگھ دھونی جن کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں دھونی صرف چینہی کے نئی بلکہ بھارتی کریا ٹیم کے نئی بلکہ پورے وش میں سب سے سروشیش کپتان کا درجہ بھی حاصل کر چکے ہیں ساتھی دوستو دھونی کی کپتانی کے انڈر بھی چینہی کی ٹیم تین بار آئی پیل کے خطاب کو اپنے نام کر چکی ہے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دو سال لگے بین کے بعد جب چینہی سوپر کنگز کی ٹیم آئی پیل 2018 میں واپسی کر کے پہنچی تو اسے آئی پیل کی سب سے بوڑی ٹیم کہا گیا تھا لیکن دھونی کی کپتانی کا نتیجہ تو دیکھیں کہ یہ ہے ٹیم بڑی آسانی سے آئی پیل 2018 کی ٹروفی کو اپنے گھر لے گئی ساتھی اب اس ٹیم کی نظر 2019 کی ٹروفی پر بھی رہے گی ایک اور روچک بات تو یہ ہے کہ اس بار آئی پیل کے سیزن میں اب تک چینہی اور ممبئی کی ٹیم تین بار آمنے سامنے آئی ہے اور تینوں بار ممبئی کی ٹیم جیتی ہے ایسے میں یہ ہے کہنا غلط نہیں کہ ممبئی کے سامنے اس سمیں چینہی کی ٹیم نہیں بھلکہ ایک گھائل شیر ہوگا جو کہ انہیں ہر حال میں ہرانے کے لیے تیار ہے اور دوستو فائنل مقابلے میں ممبئی کی ٹیم کو پچھاڑنے کے لیے مہیندر سنگھ دھونی نے بھی اپنا بڑا بیان دے ہی دیا ہے آپ کو بتا دے کہ میچ سے پہلے ایک پریس کونفرنس ہوئی تھی جہاں پر روحی شرما اور مہیندر سنگھ دھونی بھی موجود تھے ہر فائنل مقابلے سے پہلے ایک پریس کونفرنس ہوتی ہے اور جب مہیندر سنگھ دھونی سے یہ پوچھا گیا کہ آخر کاروے روحی شرما کی سینہ کو ہرانے کے لیے کیا پلان بنا رہے ہیں اسی بارے میں دھونی نے جواب دیتے ہیں ایسی بڑی باتیں کہہ دیا کہ کہیں نہ کہیں روحی شرما کی ٹیم وہاں ان کی تو نید ہی اٹھ گئی ہوگی دوستو آپ کو بتا دے کہ اس بیان میں بات چیت کرتے ہوئے دھونی نے کہا یقینا جب آپ کی ٹیم اتنے بڑے شکر پر پہنچ جا اور فائنل مقابلہ آپ کے سامنے میرے نظریے میں تو اسے جیتنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی ودروہی ٹیم بھی اتنی ہی محنت کر کے پہنچی ہے ساتھ ہی ممبئی کی ٹیم نے تو اس بار جس طریقے کا پردشن کر کے دکھایا ہے وہ واقعی میں کافی زیادہ لا جواب ہے پرنتو میں ممبئی کی ٹیم کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں ممبئی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کے پاس کیول ایک ہی مقصد ہے اور وہ آئی پیل 2019 کی ٹروفی کو اپنے گھر لے جانا اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں ممبئی کی ٹیم نے ہمیں بھلے ہی تین بار ہرا دیا ہو لیکن اس بار ہماری باری ہے ممبئی کی ٹیم کے پاس ایک سے ایک بڑھ کر کھلاڑی ہیں لیکن چیننے کی ٹیم کے پاس بھی انبھوف کی کمی نہیں ممبئی کی ٹیم کو ہرانے کے لئے ہماری کیا رنیتی ہے یہ تو آپ کو فائنل مقابلے میں پتا ہی چل جائے گی لیکن ہمارا سارا دیان فائنل میں پہلے سے دس گناہ بہتر پردیشن کرنے پر رہے گا میری شب کامنے ممبئی انڈینز کی ٹیم کے ساتھ تو ضرور ہے لیکن میں انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس بار ہماری ہی جیت ہوگی ساتھ ہی آئی پیل 2019 کی یہ ٹروفی ہم اپنے سبھی فینس ان کے پیار کی ایک سوگات کے روپ میں دینا چاہیں گے دوستو اپنے اس بیان میں دھونی نے صاف کر دیا ہے کہ کس طریقے سے چین نئی کی ٹیم ممبئی کی ٹیم کو ہرانے کے لئے پوری طریقے سے بیتاب ہو جا رہی ہے پرنتو اس بات کو بھی نہیں نکارا جا سکتا کہ ممبئی کی ٹیم بھی کچھ کم نہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے جب چین نئی اور ممبئی کی ٹیم فائنل میں بھیڑے گی تو کون سی ٹیم ویجائی بنے گی چین نئی یا پھر ممبئی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا لیکن دوستو اب جس طریقے سے چین نئی کی ٹیم نے دوسرے کولیفائر مقابلے میں دلی کی ٹیم کو پچھاڑا اس کے بعد اب کہیں نہ گئی سب کے مند میں یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ چین نئی کی ٹیم ایک بار پھر سے ممبئی کی ٹیم کو کڑی ٹکر دینے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے پھلے ہی اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں چین نئی کی ٹیم کے بلے بازوں کا پردشن اتنا زیادہ بہتر ہی نہ ہو پرندو اس بات کو نہیں بلائے جا سکتا کہ اس ٹیم کے کپتان سویم مہندر سنگھ دھونی اور وہ فلحال شاندار فارم میں چل رہے ہیں ساتھی دوسرے کولیفائر مقابلے میں جس طریقے سے شین ووٹسن وہ فاف ڈپلیسز نے ٹیم کے لئے بلے بازی کر کے انہیں اکیلے ہی جتا دیا اس سے پتہ چل چکا ہے سب کو کہ اب اس ٹیم کا بیٹنگ آرڈر کتنا زیادہ مجبوط ہو گیا ہے ایسے میں یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوا کہ ممبئی کی ٹیم کے خلاف چین نئی کی ٹیم کا بیٹنگ آرڈر زیادہ طاقتور دکھائی پڑ رہا ہے چین نئی کی ٹیم بھی گیندبازی تو اچھی تھی ساتھی اب باقی بلے بازوں کے فارم میں آنے کے بعد کئی نہ کئی ممبئی کی ٹیم اس بات سے ضرور چنتہ میں ہوگی جس کا مطلب اس فائنل مقابلے کے لیے ممبئی کی ٹیم بھی اپنے بیٹنگ آرڈر کو اور زیادہ مجبوط کرنے کے لیے سبھی تیاریوں میں جھٹ گئی ہوگی دوستو اسی بیٹنگ آرڈر کو مجبوط کرنے کے لیے کپتان روحی شرما ٹیم میں یورات سنگھ جیسے انبوی کھلاڈیوں کو ایک بار فرصہ شامل کر سکتے ہیں آپ کو بتا دے ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا روحی شرما نے فلال حالی میں ایک انٹرویو میں کہا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آئی پیل کے دوران کافی زیادہ ایونٹس ہوتے ہیں اور حالی میں روحی شرما ایک ایونٹ کے دوران موجود فائنل مقابلے سے پہلے انہوں نے اپنی ٹیم کے بیٹنگ آرڈر کو خاص طور پر لے کر کچھ بڑی باتیں کہیں ساتھی انہوں نے یورات سنگھ کو کھلانے کے بھی کچھ سنکیت دیئے آپ کو بتا دے کہ اس ایونٹ میں باتچیت کرتے ہوئے روحی شرما نے کہا بھلے ہی ہماری ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ چینے کی ٹیم کو ہرانے کے لیے ہم ایک گلتی بھی میدان میں نہیں کر سکتے اچھ چاہے بلے بازی کی ہو یا پھر گیند بازی کی یا پھر فیلڈنگ کرنے کی ہمیں مقابلے کو کچھ اس طریقے سے کھیلنا ہوگی یہی ہمارا آخری مقابلہ ہے ساتھ ہی جب بات چینے جیسی مجبوط ٹیم کے خلاف لڑنے کی آتی ہے تو آپ اپنے بیٹنگ آرڈر کو اور زیادہ سٹرونگ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں اس کے بعد میرا اور ٹیم منیجمنٹ کا یہی فیصلہ ہے کہ ٹیم میں پہلے انبھوی کھلاڑیوں کو کھلنے کا موقع دیا جائے گا مجھے امید ہے کہ سبھی انبھوی ویوہ کھلاڑی ایک ساتھ مل کر چینے کی ٹیم کو اس فائنل مقابلے میں ہرا کا ٹروفی لے کر ہی گھر لوٹیں گے دوستو اپنے اس بیان میں روحی شرما نے صاف کر دیا کہ فائنل مقابلے کے لیے وہ کوئی چانس نہیں لے سکتے ساتھ ہی ان کے نظریے میں ٹیم میں پہلے انبھوی کھلاڑیوں کو جگہ دی جائے گی لیکن دوستو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ٹیم کے میڈل آرڈر کے بلے باز جیسے کی اشان کشن اور سور کمار یادف کافی زیادہ اچھی فارم میں چل رہے ہیں ایسے میں یوراج سنگھ کو پتا نہیں فائنل کے لیے جگہ مل پائی گیا پھر نہیں لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا فائنل مقابلے کے لیے روحی شرما کو یوراج سنگھ کو ٹیم میں کھلانا چاہیے یا نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل 2019 کا ایک اور رومان چکوہ دوسرا کوالیفائر مقابلہ چینہی اور دلی کی ٹیم کے بیچ میں وشاہ کا پٹنم میں کھیلا گیا خاص طور پر اگر اس مقابلے کی بات کری جائے تو آپ کو بتا دے کہ ٹاوس کے دوران مہندر سنگھ دھونی نے ٹاوس جیتا انہوں نے پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ لیا لیکن یہ ہے فیصلہ میچ کی شروعات سے کئی نہ کئی چینہی کی ٹیم کے گیندبازوں کے وپرید جاتا ہوا دکھا اور دوستو کچھ اسی طریقے سے چینہی کی ٹیم کے گیندبازوں کے آگے دلی کی ٹیم کی لڑکھڑاتی بھی بلے بازی اور رشب پنت کے 38 رنوں کی بہدی سنگر شپون پاری کے چلتے آج دلی کی ٹیم چینہی کی ٹیم کو محض 148 رنوں کا لقشے دے سکے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ چینہی جیسی مجبوط ٹیم کے آگے 148 رنوں کا لقشے بہدی چھوٹا ہے سب نے یہی انمان لگا لیا تھا کہ چینہی کی ٹیم بڑے ہی آرام سے اس مقابلے کو جیت جائے گی ساتھ ہی ان کی بلے بازی میں بھی شروعات کافی اچھی ہوگی اور بلکل ویسا ہی ہوا آپ کو بتا دے کہ چینہی کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز شین واتسن اور فاف ڈپلیسز نے تو آج میدان میں آکے توفان ہی مچا دیا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی کی شاندار کپتانی کے چلتے سیکنڈ کوالیفائر مقابلے میں چینہی کی ٹیم نے دلی کی ٹیم کو چھے وکٹ کے بڑے انتر سے پراجت کر دیا ہے اس جیت کے ساتھ جہاں ایک طرف چینہی کی ٹیم فائنل مقابلے میں پہنچ گئی ہے تو وہی ہر جگہ دھونی کی تعریف کی جا رہی ہے ایسا اس لئے دوستو کیونکہ دلی کی ٹیم کوئی عام ٹیم تو تھی نہیں اس ٹیم نے اس بار کے آئی پہلے کے سیزن میں اپنے پردوشن تے تہل کا مچا رکھا تھا پرنت دھونی کی شاندار کپتانی و چینہی کی ٹیم کی جوڑدار گیندبازی و بلے بازی کے آگے یہ ٹیم پوری طریقے سے پست ہو گئی اس کے بعد چینہی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑی ایک الگی انداز میں میدان میں سیلیبریٹ کرتے ہو بھی دیکھیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ پہلے کوالیفائر مقابلے میں چینہی کی ٹیم کو ممبئی کی ٹیم سے قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اب جب دوسرے کوالیفائر مقابلے میں چینہی کی ٹیم اتنی شاندار جیت درج کر پائی ہے تو سب کے چہرے پر ایک الگی سمائل تھی لیکن اس ٹیم کے کپتان و سب سے اہم کھلاڑی مہیندر سنگھ دھونی آج میدان میں کچھ الگی روپ میں سیلیبریٹ کرتے ہو دیکھیں دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ اب ہر مقابلے کے بعد مہیندر سنگھ دھونی اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں جس کے بعد لگ بگ ہر مقابلے مہیندر سنگھ دھونی میدان میں اپنی بیٹی زیوہ کے ساتھ ضرور دکھائی پڑتے ہیں اور اس مقابلے میں کچھ ایسا ہی ہوا آپ کو بتا دیں کہ جیسے ہی دلی کی ٹیم کے خلاف چینہی کی ٹیم جیت گئی تو پوش میچ پیزنٹیشن کے بعد مہیندر سنگھ دھونی اپنی بیٹی زیوہ کے ساتھ ایک بار فرصے میدان میں سیلیبریٹ کرتے ہو دیکھے لیکن صرف زیوہ ہی نہیں اس بار سوریش رینا کی بیٹی بھی سوریش رینا کے ساتھ تھی اور ان کے ساتھ مہیندر سنگھ دھونی بھی کھیل رہے تھے دوستو میدان میں عمران طاہر کے بیٹے بھی موجود تھے اور ایسے میں مہیندر سنگھ دھونی سبھی بچوں کے ساتھ مل کر اس جیت کو سیلیبریٹ کر رہے تھے جہاں ایک طرف ٹیم کے باقی کھلاڑی ایک ساتھ سیلیبریٹ کر رہے تھے تو وہی دھونی نے ان بچوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا زیادہ ضروری سمجھا اور سب کا دل بھی جیتا اور دوستو دھونی کا یہ الگ وکول انداز دیا جو انہوں نے سبھی کپتانوں سے الگ و سفل کپتان بناتا ہے چاہے جیت چھوٹی ہو یا پھر بڑی دھونی ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا نہیں بھولتے اور دوستو ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا مہیندر سنگھ دھونی فائنل میں ممبئی کی ٹیم کو ہرا کر کچھ اسی طریقے سے میدان میں سیلیبریٹ کر پائیں گے یا پھر نئی اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل 2019 اب دوسرے کوالی فائر مقابلے کے ختم ہونے کے بعد اپنے انتیم پڑاف پر پہنچ چکا ہے اس کا انتیم مقابلہ اور فائنل مقابلہ جلدی چینے اور ممبئی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا جانا ہے پرانتو دوسرے کوالی فائر مقابلے کی بات کر جائے تو جس طریقے سے چینے کی ٹیم نے دلی کی ٹیم کو روند کر اتحاس رچ دیا ہے اس کو تو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا دلی کی ٹیم آئی پیل 2019 کی سب سے مجبوت ٹیموں میں سے ایک تھی لیکن جب دوسرے کوالی فائر مقابلے میں چینے کی ٹیم سے اس کی بھیڑن تھی تو ایسا لگنے لگا کہ جیسے دلی کی ٹیم پہلی بار آئی پیل کھیل رہی ہے چینے کی ٹیم کے آگے دلی کی ایک نہ چلی نہ ہی بلے بازی اور نہ ہی گیند بازی پر پہلو میں اس مقابلے میں چینے کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے دلی کی ٹیم سے سو گناہ بہتر پردشن کر کے دکھایا جس کے کارانی وہ اتنی آسانی سے اس مقابلے کو جیت پائے ساتھی مقابلہ ختم ہونے کے بعد کئی نہ کئی دلی کی ٹیم کے سبھی کھلاڑی خود سے کافی زیادہ ناراض تھے کیونکہ ایک تو وہ پورے سیزن میں اتنا سنگرش کرتے آئے اور اتنا بہتر ان پردشن کرتے ہوئے بھی آئے پرندو پھر انت سے پہلے ان کی ٹیم اتنی بری طریقے سے ہار گئی جو کی ترشاہتہ ہے کہ ان کی تیاری پوری نہیں تھی دلی کی ٹیم کے مکہ کھلاڑی جیسے کی گپتان شریع سیئر رشہ پنس سے لے کر ٹیم کے منٹور سورو گانگولی کافی زیادہ بھابوک ہوتے ہو دیکھے گئے تھے میدان میں جس کے بعد دلی کی ٹیم کے آدھے کھلاڑی جہاں مہیندر سنگھ دونی سے باچت کرنے میں جھٹ گئے تھے تو وہیں رشہ پنس ایک کونے میں کھڑے تھے اور اسی دوران مہیندر سنگھ دونی نے کچھ ایسا کرا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کا بھی دل جیت لیا ہے دوستو ہم سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ سبھی کھلاڑی میچ ختم ہونے کے بعد دونی کے پاس جا کر ان سے سلاح لیتے ہیں لیکن اس بار مہیندر سنگھ دونی خود رشہ پنس کے پاس گئے اور انہیں ان کی بہترین بلے بازی وہ وکٹ کیپنگ کے لئے کافی زیادہ پریرنا بھی دی دوستو آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مہیندر سنگھ دونی ایک گروہ بن کر رشہ پنس کو اپنے گن سکھا رہے ہیں